بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ اوپا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظماء جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسیڈ مش نے بھی کروسیڈ کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیح مستہد بین سے وہ رندے بادخار اچھا کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین دلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قمضے میں جائیں اس کو حدیث میں کہا گیا عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں خرام ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام امر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دنوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت کا اندر ہے مال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں تہلِ عرب کا اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نے امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا ویللل عرب من شر لن قدق طرم عربوں کے لئے خلافت عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آجو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کھولیں گے اس وقت یہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جب جاجوج اور مجوج کو کھول دیں گے مشہور حدیث ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو سیدہ جینب بن جہش کہ سلام نے فرمایا ویللل عرب عرب کے لئے تباہی پھر فرمایا ویللل عرب پھر فرمایا من شر لن قدق طرم ایک ایسا فتنہ جبوت تذدیق آگیا ارب کہے ایک مجھے قرآن سمجھ لیا ہے تو اس کے لئے معافی نہیں ویللل عرب عرب کے لئے تباہی من شر ایک فتنہ جبوت تذدیق اگر آپ نے آج کے اشارے سے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے سامنے جو ذل کرنے ہیں انہیں دیوار بنائی تو اس میں نے سراخ کر لیا فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ احران ہو جائے گے فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے Disturbance in the economic system of the world اب کب کھولے جائیں گے جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجار دیا گیا ستر عیصفی میں آخری جو تباہی آئی ہے یورشلم پہ وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا اللہ کہتا ہم نے تمہیں عمم میں تقسیم کر دیا کوئی ناجیریا چلا گیا کوئی انڈیا چلا گیا کوئی اور چلا گیا دنیا پوری میں کوم گئے ایک قبیلہ تھا خازہ یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے یہودیت میں نہیں آنے دیتے لیکن اس قبیلے کی ایک واحد exception ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آجائیں اس خدا قبیلہ آپ نیٹ کے لوگ ہیں آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں اشکنازی جیوز یہ جتنا فرائیڈ ہے آئنسٹائن ہے ہزال ہے جتنے یورپ کے نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ بالوں والے جیوز یہ سارے اشکنازی جیوز ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں 99 جیوز وہ ہیں اور ایک جیوز یہ ہیں اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور تفن ہوگا یہ بات پہ ہونا ہے میں پہلی بات پر پرس کرتا وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا جس میں ملحمت العظمہ کہا حضور نے آر بگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آر بگے ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں مانی کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی ثوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارماجدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارماجدون اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے ادر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ چون یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اوہ زیادہ دور نہیں اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عام تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تڑ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ دے ہیں باتاں تر پہ وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوئی ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیقل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر باتشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیقل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہوتی اس میں ہوتی یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیپ پر اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجات ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام مہارا یہ تو بات کی بات دیتا ہے اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بنتا ہے ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رہے ہیں جمل کے مالک اگر بنا دے موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمن سے روٹھی بہار اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی وعدہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible انہونی بات کا سکتا ہے جو گھیراو ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور برشک میں بارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹرے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بد امنی ہو جائے یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بد امنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مشرد سے بارتی فورسز دا جائے اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت میں سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے وہ کا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحصید ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درسازو دبادم زند جو پخت شبی خدرہ پر سلطنت جمسند یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کبار پڑا تھا آپ سے تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پہ گس گئیں دو زندان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کے ٹھیچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نے نکل کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا اتقاد ہو گیا اشادت ہو گئے یہ صیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا یومِ طائف میں تو آپ کیا جاتھی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے وہوں کے ساتھ تو میں اپنا برکت ادھر شفٹ کروں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب لیے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تا یاد دے اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تادلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بے عزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا یہ سلوک محبت کے ساتھ ملا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے انہی ایک آدمی سے زید ابنہارسہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھروں دور کنے رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بنت سکتا ہے جسم لہولو ہاں خون جاگہ یہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں میں اتر نہیں دی پیروانسوں میں باتتے ہیں پیروانسوں میں باتتے ہیں